بسم اللہ الرحمن الرحیم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں دن رسم عاقیقہ اور نام مبارک رکھا گیا ولادت مبارکہ کے ساتھ میں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاقیقہ کے رسم ادا کی گئی اس موقع پر حضرت عبد المطلب نے قریش مکہ کو دعوت دے کر شریک کیا دورانے مجلس قریش مکہ میں سے کسی نے دریافت کیا اے عبد المطلب کیا آپ نے اپنے پوتے کا کوئی نام بھی رکھا ہے حضرت عبد المطلب نے فرمایا ہاں میں نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے یہ نام سن کر قریش مکہ نے بہت تعجب کا اظہار کیا یہ کیسا نام ہے کیونکہ عرب کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی کا نام محمد نہ رکھا گیا تھا اس لیے قریش مکہ کی حیرت بجا تھی اس زمانہ میں دستور تھا کہ شہر کے روسہ اور شرفہ اپنے شیر خوار بچوں کو اطراف کے دہات اور قصبات میں بھیج دیتے تھے یہ رواج اس غرض سے تھا کہ بچے شہری ماحول سے دور ان دہات اور قصبوں کے خالص بدوی ماحول میں پرورش پا کر نہ صرف خالص عربی زبان سیکھ سکیں اور اپنے اندر فصاحت و بلاغت کا جوہر پیدا کر سکیں بلکہ وہاں چند سال رہ کر عربوں کی خالص خصوصیات بھی اپنے لا شعور میں سمو سکیں شرفہ عرب نے مدتوں اس رسم کو محفوظ رکھا یہاں تک کہ بنو امیہ نے دمشق میں پایائے تخت قائم کیا اور شہانہ شانہ شوکت میں کیسر و کسرہ کی ہمسری کی تاہم ان کے بچے حسب معمول سہراؤں میں بدووں کے گھر ہی پرورش پاتے رہے لیکن خلیفہ ولید بن عبد المالک جب کچھ خاص اسباب کی وجہ سے وہاں نہ جا سکا اور حرم شاہی میں ہی پلا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عربی کی فصاحت و بلاغت سے محروم ہو گیا اور بنو امیہ میں وہ واحد خلیفہ تھا جسے فصیح و بلیغ عربی صحیح طرح سے بولنا نہیں آتی تھی غرض اس دستور مذکورہ کی خاطر اطراف کے دہات و قصبات سے عورتیں سال میں دو مرتبہ شہروں کا رخ کرتی تھی جہاں شہر کے شرافہ اور روسہ اپنے بچے ان کے حوالے کر دیتے اور ساتھ میں معافضہ کے طور پر ان عورتوں کو اتنا کچھ روپیہ پیسہ مل جاتا کہ ان کی زندگی بھی آرام سے گزرتی اسی دستور کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کے چند روز بعد قبیلہ بنو حوازن کی چند عورتیں شیر خوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئیں ان میں سے ایک حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی اتفاق سے باقی سب عورتیں تو بچے حاصل کرنے میں کامیاب رہیں مگر حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ بوجوہ بچہ حاصل کرنے میں ناکام رہیں اب وہ کیوں ناکام رہیں اور پھر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں اس کے متعلق قطب تاریخ میں حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی بیان کیے گئے نہائید ہی دلچسپ واقعات کا ذکر کیا گیا ہے چونکہ یہ واقعات تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں قسط کی غیر ضروری توالت کا خطرہ ہے تو انشاءاللہ یہ سب دلچسپ واقعات اور پھر حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پیش آنے والے عجیب و غریب موجزات کا ذکر انشاءاللہ آئندہ قسط میں کیا جائے گا موسیقا